مسلم نیک نون کے رانوما اور سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ خلائی مخلوق ہمارے بیانیے میں شامل نہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں میں خلائی مخلوق کہتا ہوں عمران خان شوکت عزیز اور زفر اللہ جمالی کے مقابلے میں زیادہ بائی اختیار وزیراعظم ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ ہمارا بیانیہ بڑا واضح تھا خلائی مخلوق باہر سے آتی ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ اسی ملک کی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ملک میں موجود ہے تو وہ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ معاملات میں مداخلت کرتی ہے تو وہ بالکل کرتی ہے شاہد خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ملکی معاملات میں مداخلت کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا موقف بھی ہوتا ہے ان کے اور آپ کے موقف میں ہم آنگی نہ ہو تو مسائل پیتا ہوتے ہیں جو اثرات ہم نے گزشتہ الیکشن میں دیکھے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات کو ناپسند کیا گیا اپنی جماعت کے رہنمہ سینیٹر پرویز اشید کے آرمی ایکٹ پر ووٹ پر موقف کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی نظام میں ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے پرویز اشید نے آرمی ایکٹ پر ووٹ نہیں دینا تھا تو انہیں استیفہ دینا چاہیے تھا وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ عمران خان شوکت عزیز اور زفر اللہ جمالی کے مقابلے میں زیادہ بااختیار وزیراعظم ہیں اور وہ اتنے بااختیار ہیں جتنے چودی شجاعت حسین تھے لیکن آئین کے تحت ان کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جو کسی بھی وزیراعظم کے ہوتے ہیں